سستی اور کاہلی غفلت انسان کے اندر برائیوں ہی کا اثر ہے انسان خیر کے بارے میں کبھی سوچتا اور کبھی سوچتا ہی نہیں کبھی نیکیوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے اور کبھی سوچتا ہی نہیں یہ کس چیز کا اثر ہے یہ گناہوں ہی کا اثر ہے کبھی انسان نماز پڑھنے کی سوچتا ہے کبھی اس کے بارے میں سوچنے کا سلسلہ ہی موقف ہو جاتا ہے کبھی ایک انسان قرآن مجید ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور کبھی وہ اٹھانے کا سلسلہ ہی بند ہو جاتا ہے ایک دور تھا موبائل کا دور زور پکڑنے سے پہلے کہ اچھے بھلے لوگ اپنے جیب میں چھوٹا مصاف رکھتے تھے یہ بہت گولڈن دور ہے موبائل نے کہا اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا برداشت نہیں کیا اس نے مصاف کو اس نے اس کے جیب سے اس کے دل تک سیر کرنے کی کوشش کیا یہ جو جیب لگا ہوا ہے جیب میں آنے کے بعد اوپر سے نیچے کا سفر اس نے شروع کیا ظاہر سے باطن کا اس نے سفر کیا اور ظاہری طور پر تو اس کی انگلیاں چلتی ہیں لیکن باطنی طور پر اس کا دل بولتا ہے تو اس عمل نے قرآن مجید سے اس کا سلسلہ کم کر دیا متأثیر کر دیا اور کچھ لوگوں کی زندگی میں روک دیا وہ قرآن کا نام کبھی کبھی سنتے ہیں لیکن ہاتھ میں اٹھانے کی توفیق ممکن ہے رمضان المبارک کے اندر ہو جائے اور کچھ لوگ رمضان میں بھی بزی ہوتے ہیں شیڈول ان کا ٹائٹ ہوتا ہے تو اس میں امام صاحب کے پیچھے سننے کا اتفاق ہو جاتا ہے یہ گناہوں کے آثار ہیں انسان بزی نہیں ہو گیا ہے انسان کا شیڈول ٹائٹ نہیں ہو گیا ہے بلکہ گناہوں نے جھکڑ دیا ہے اسے اور قریب میں قرآن ہو کر کیوں دور ہو گیا ہے